السلام علیکم آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے پولی فیکس آئی آنٹمنٹ کے بارے میں ہے کہ پولی فیکس آئی آنٹمنٹ کا استعمال کن کنڈیشنز میں کیا جاتا ہے اور اسپیشلی آج کل جس طرح سے آنکھ کا انفیکشن بہت زیادہ چل رہا ہے اس میں آئی آنٹمنٹ کام کرے گی یا نہیں اس کے علاوہ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دن میں کتنی بار اس کو استعمال کرنا چاہیے کن افراد کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تو پولی فیکس آئی آنٹمنٹ جو ہے وہ یہ انٹی بیکٹیریل آئی آنٹمنٹ ہے اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے وہ پولی میکسین بی سلفیٹ اور اس کے علاوہ بیسٹراسین زنگ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پولی فیکس آئی آنٹمنٹ کے انڈیکیشنز اس کے یوزیز اس کے استعمال کے بارے میں تو جس طرح آج کل آنکھ انفیکشن کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں آنکھ اچانک سے لال ہو جاتی ہے آنکھ میں جلن ہوتی ہے آنکھ میں سے بار بار پانی آتا ہے اور یہ انفیکشن تمام عمر کے افراد میں دیکھا جا رہا ہے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں میں یہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ چھوٹے کے بچوں میں بہت زیادہ آنکھ کا انفیکشن ہو رہا ہے اور کچھ بچوں میں تو انفیکشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آنکھ سے پیلا سا مواد نکل رہا ہے اور اکثر بچوں میں سفید مواد نکل رہا ہے اور اکثر بچوں کی صبح آنکھ چپک جاتی ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے آنکھ کھلتی ہی نہیں ہے تو یہ انفیکشن جو ہے یہ تمام جو باتیں کی ہیں یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن اس میں وائرل انفیکشن بھی اپنا رول پلے کرتے ہیں وائرل انفیکشن کی وجہ سے بھی آنکھ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس طرح پہلے جو ہے اگر ہم پچھلی اسٹری دیکھیں تو کنجکٹیو آئیٹس جس میں پنک آئی کے مسئلے مسائل بہت زیادہ چل رہے تھے جو کہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے تھا تو وائرل انفیکشن میں پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کام نہیں کرتی لیکن سیکنڈری انفیکشن جس طرح سے اگر کسی بھی شخص کو چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو یا بڑا ہو وائرل انفیکشن ہو چکا ہے آنکھ کا انفیکشن ہو چکا ہے تو اس سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ دوسرے بچوں میں بھی اس انفیکشن کے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں پھر پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سیکنڈری انفیکشن کو ٹریٹ کیا جا سکے اور اس وائرل انفیکشن کو جلدی سے جلدی ٹریٹ کیا جا سکے کنٹرول کیا جا سکے تاکہ دوسرے افراد اس سے متاثر نہ ہوں اور آج کل جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور جس میں بچے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جن بچوں میں آنکھ چپک جاتی ہے آنکھ کھلتی نہیں ہے پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کے استعمال سے ان بچوں میں جو آنکھ چپکنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے اور انفیکشن بھی ختم ہو جاتا ہے پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا استعمال جیسا کہ کنجکٹی وائٹس میں کیا جاتا ہے یہ کنجکٹی وائٹس کی تمام علامات تھیں جس پہ ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا استعمال اسٹائی یعنی کہ جب آنکھ کے پوٹے پہ پھنسی نکل آئے یعنی جس کو ہم گوہانجنی کہتے ہیں جس سے آنکھ میں سوجن ہو جاتی ہے آنکھ سے بار بار پانی آتا ہے آنکھ میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے جلن بہت زیادہ ہوتی ہے آئین اینڈمنٹ کا استعمال بلیفرائٹس میں بھی کیا جاتا ہے بلیفرائٹس میں بھی بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے آنکھ میں سوجن ہو جاتی ہے آنکھ کے دونوں پپوٹے یعنی کہ دونوں آئیلٹس جو ہوتی ہیں وہ لال سرخ ہو جاتے ہیں آنکھ میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے ڈرائنیس ہوتی ہے جس سے آنکھ کے اردگرد خارش بہت زیادہ ہوتی ہونے لگتی ہے آنکھ مسلنے کا بار بار دل کرتا ہے جس سے آنکھ میں مزید انفیکشن بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اکثر افراد میں انفیکشن بہت زیادہ بڑھ بھی جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیفیکس آئین اینڈمنٹ کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے اور اس کو دن میں کتنی بار استعمال کرنا ہے پولی فیکس آئی اینٹمنٹ کو استعمال کرنے سے پہلے ایک بات کا خاص کیال رکھیں کہ جب بھی آپ ٹیوب کا استعمال کر رہے ہوں تو اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں اور خوش کر لیں کیونکہ جس طرح آنکھ کے مسئلے مسائل چال رہے ہیں چاہے وہ بیکٹیریل انفیکشن ہو چاہے وہ وائرل انفیکشن ہو اگر آنکھ پہے اگر وہ لگے تو اس سے بیکٹیریل انفیکشن یا وائرل انفیکشن دوسرے بچوں میں بھی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور آنکھ میں مزید انفیکشن پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو استعمال کرنے سے پہلے موں کو اچھے طریقے سے دھو لیں جس میں آنکھوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں آنکھوں کو دھونے کے لیے اگر نیم گرم پانی ہو تو نیم گرم پانی بہت زیادہ فائدہ مند ہے نیم گرم پانی سے ایک تو انفیکشن کم ہو جائے گا اور جو آنکھوں میں بہت بار چپکنے کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آنکھ میں انفیکشن بہت جلدی کور ہو جاتا ہے آنکھوں کو اچھے طریقے سے پانی سے دھونے کے بعد واش کرنے کے بعد آنکھوں کو خوش کر لیں اور نچلا پپوٹا یعنی کہ جو لور آئی لیڈ ہے آپ نے اس کو پل کرنا ہے کھینچنا ہے جس سے ایک آنکھ کے اندر ایک کیوٹی بن جائے گی یعنی کہ ایک سپیس آپ کی کریئٹ ہو جائے گی اس میں آپ پولیفیکس آئین اینٹمنٹ ڈالنے کے بعد آنکھوں کو دو سے تین بار بلنگ کیا جائے یعنی کہ آنکھ کو دو سے تین بار کھولا جائے اور بند کیا جائے تاکہ جو ٹیوب ڈالی ہے وہ ساری آنکھ میں پھیل جائے پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کا استعمال دن میں دو سے تین بار کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ سیویریٹی آف ڈیزیز پہ یعنی آنکھ میں انفیکشن اگر بہت زیادہ ہو تو دن میں تین سے چار بار استعمال کی جا سکتی ہے ورنہ دو سے تین بار اور اس کے بعد جس طریقے سے آنکھ میں انفیکشن کم ہوتا جائے گا صبح شام استعمال کر سکتے ہیں اور رات کو اسپیشلی بچوں میں اور بڑوں میں لازمی استعمال کرنی چاہیے اگر ہم بات کریں کہ پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کا استعمال کن افراد میں کنٹرائنڈکیٹڈ ہے یعنی اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ایسے افراد جو پولیفیکس سے الرجک ہیں یعنی کہ اس میں دو انگریڈینٹ پولیمیکسین بی سلفیٹ اور بیسیٹراسین زنگ سے الرجک ہیں تو پھر اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اگر پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ علامات خاص طور پر جیسا کہ پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کے استعمال سے آپ کے ہونٹ سوج گئے ہیں یعنی کہ لپس پہ سویلنگ ہو گئی ہے تھروٹس سویلنگ ہو گئی ہے آپ سے بولا نہیں جا رہا یا سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے یا چہرے پہ سویلنگ ہو رہی ہے تو پھر پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کا استعمال فوری طور پر بند کر دینا چاہیے اور اس کو مزید اپلائے نہیں کرنا چاہیے مزید استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور بہت کم ہیں لیکن جن پیشنٹس میں یہ الرجک ہو ان پیشنٹس میں سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جس طرح سانس لینے میں تنگی ہو سکتی ہے اور لپ سویلنگ یعنی کہ ہونٹ سوج سکتے ہیں یا چہرے پہ سویلنگ ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں پولیفیکس آئین اینٹمنٹ کی پرائز کے بارے میں تو پولیفیکس آئی اینٹمنٹ کی جو ایک ٹیوب ہے وہ 90 روپیز کی ہے جو کہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے اور فارمیسی سے بہت آسانی مل جاتی ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ پولیفیکس آئی اینٹمنٹ استعمال کرنے کے بعد کمرے میں کسی تھنڈی جگہ پر رکھیں یا پھر آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسی ہیل سے ریلیٹڈ میڈیکل انفارمیشن ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ہیلتھ انٹرپائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ